جنڈر اس کے بعد کیا آپ کا لاسٹ ٹین ڈیز میں کرونا ڈیسٹ ہوا ہے یا نہیں اس کے بعد آپ کو ابھی فیور کتنا ہے اس کی ویلی آپ نے لکھنی ہے اور آپ کو فلو ہے یا نہیں تو ہم نے یہ آرٹیفیل انٹیلیجنس کو یوز کر کے کرونا وائرس ڈیٹیکٹر ڈیزائن کیا یہ آپ کی سمٹمز دیکھ کے آپ کو یہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ آپ کو کرونا وائرس ہے یا نہیں تو انہوں نے بولا کہ گورنمنٹ علاو کرتے لیکن گورنمنٹ کی کسی بھی لائک آتھورٹی کے ساتھ جو ہے ہمارا کوئی نہیں ان سے ریسپونس ملا السلام علیکم ناظرین پاکستان سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنور نیوز نیٹ فک ناظرین اس وقت میں ڈیجیٹل پاکستان میں موجود ہوں میرے اردگیرد بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کبرن نیسا تلت محمود انہوں نے ایک ایسی ایپ نئی ہے کہ جیسا کہ کوویڈ نائنٹین کے دن چل رہے ہیں کہ ایسی ایپ ہے اس پہ ہم کرونا ٹیسٹ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں ایپ تو بن چکی اور ان کا ٹیلنٹ ہے وہ بھی شو ہو چکا لیکن جو سب سے بڑی بات ہے اس کو پبلک کرنے میں جو مشکلات آ رہی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے سب سے پہلے میں تعریف کرواتا چلوں اور میرا پہلا سوال یہی ہوگا کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا اور یہ کس طرح کام کرتی ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے تلت کی طرف چلتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم سب سے پہلے یہ آئیڈیا کیسے کس طرح آیا کہ کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے کہ گھر بیٹھے ہم ٹیسٹ کرا سکتے ہیں جب 2019 کے دسمبر میں چائنے میں کرونا بہت زیادہ آ گیا تو چائنے ایک سیسٹم ہمارے سامنے کلیپس کر گیا تھا کہ ان کو روز نیو ہسپٹر بنانے پر رہی تھے تو اس لئے ہم نیوز میں یہ چیز سنتے تھے کہ پاکستان میں بھی کرونا کی یہی اس سے بھی بڑا حال کر سکتے تھے کہ پاکستان کی اکانومی اتنی سٹیبل نہیں تھی اتنا تاب دین اب ہے تو اس کے لئے ہمارے مطلب نیوز سنتے تھے ہمارے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ کیونکہ ہم اس آرٹیفیشن انٹیلیجنس پر کام کر رہیتے ہیں ان دنوں سیکھ رہیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ ہم کچھ ایسا دیزائن کریں تو جس سے ہم اپنے ملک کے لئے کوئی نہ کی کردار ادا کر سکے از ایسا سیٹیزن ہم اپنا پارٹ پلے کر سکے تو ہم نے یہ آرٹیفیشن انٹیلیجنس کو یوز کر کے کرونا وائرس ڈیٹیکٹر ڈیزائن کیا یہ آپ کی سمٹمز دیکھ کے آپ کو یہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ آپ کو کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے اور اگر ہے تو کتنے پرسنس کا چانس ہے کہ آپ کو پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے اور اس کے بعد اگر یہ سوفٹیر کو لگتا ہے کہ آپ کو ایٹی پرسن سے زیاد کرونا وائرس کا چانس ہے دین آپ کو یہ بولتا ہے کہ آپ اپنا چیسٹ ایکس رے کروا کے اس کے اندر پکچر فارم میں انٹر کرو جائسے آپ انٹر کرتے پھر آپ کو بتا جاتا ہے کہ آپ کے لنگز کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ اس کرونا وائرس سے ڈیمیج ہو چکے ہیں ان میں کہاں تک کرونا وائرس آ چکے ہیں صحیح اچھا کمرو نسا کی طرف چلتے ہیں جس راموک کیسی ہیں اچھا آپ بتائیں کہ یہ ایپ بنانے میں آپ کا کتنا کردار ہے یا دونوں نے ملکے بنائی کتنا رول پلے کیا ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں اپلکیشنز بغیرہ بناتے ہیں تو ملکے بناتے ہیں اس میں ہم نے اپنے کام ڈیوائیڈ کی ہوتے ہیں جیسے آئیڈیا تو ہم دونوں کا ملکے ہوتا ہے کہ کیا چیز ہونی چاہیے اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی اس میں کام ہوتا ہے سکیچنگ کا گریفک ڈیزائننگ کا تو وہ میں کرتے ہوں جو کوڈنگ کا کام ہوتے وہ بھائی کرتے ہیں جی بلکل ہمارے اینڈ سے یہ جو ہے وانیئر سے زیادہ ہوگے یہ ریڈی ہے لیکن وہی بات ہے کہ اس میں ہمیں ہیلتھ کا ایشو ہے تو ہمیں اس میں گورنمنٹ کا اپرووال چاہیے کیونکہ ہم اپنی مرضی سے اسے لانچ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہم لوگ ہسپیٹل وغیرہ میں گئے تھے انہوں نے بولا اگر آپ کو گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے تو ہم آپ کو ڈیٹا دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی ہے ہمیں بیسیکلی اولڈ پیشنٹس کا ڈیٹا چاہیے تو انہوں نے بولا اگر گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے لیکن گورنمنٹ کی کسی بھی لائک اتھارٹی کے ساتھ جو ہے ہمارا کوئی نہیں ان سے ریسپونس ملا کہ آپ نے ابھی تک کس سے ریکویسٹ چکی ہے کہ گورنمنٹ کے لاؤں ہم نے ایک تو انسٹرگرام اور ٹویٹر کا یوز کرتے ہیں ہم نے جو بھی ہیلتھ ریلیٹیڈ ہمارے ہیں ان کو ہم نے ٹویٹس وغیرہ کی انسٹرگرام ای میلز وغیرہ کی تو ہمیں کوئی رسپونس نہیں ملا اور ابھی ہم نے ایف ڈی اور ڈبلی اچھر میں بھی اس کا اپروول کے لیے بھیجتی ہے تو جیسے ہی کوئی ہمیں رسپونس ملتا ہے تو پھر بکاوز اس میں ہمارا کوئی پرسنل بینیفیٹ نہیں ہے یہ ہم لوگ کنٹری کے لیے گا رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو کرونا جو ہے وہ اتنا زیادہ پھیل گیا چلوں کہ جس طرح ہم ہسپیٹل میں جاتے ہیں وہاں کوئی ٹھیک انسان بھی جائے اس کو یہی ڈار ہوتا کہ مجھے کوویڈ یعنی کہ کرونا وائرس نہ ہو جائے یہ ایسی ایپ ہے کہ اس کو ہم گھر میں ہی یوز کر کے اپنے کرونا ڈیسٹ کروا سکتے ہیں میری جو وزارت سہت کی طرف جو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ان کو اپروول دیا جائے تاکہ یہ بہت ہی اچھی چیز ہے کہ تاکہ گھروں میں ہی بیٹھے بیٹھے ہمارا کرونا ڈیسٹ ہو جائے اچھا یہ کس طرح ورکنگ کرتی ہے یہ آپ کے پچھلے آپ کے سمٹم پوچھتا ہے اس کے علاوہ آپ کو پہلے کونسی ڈیزیز رہ چکے وہ پوچھتا ہے آپ کونسی میڈیسن یوز کر رہے ہیں اچھا ہمارے ناظرین کو کر کے دکھائیں کہ آپ اپنا کرونا ڈیسٹ کر رہے ہیں پھر آپ نے پہلے نومنٹر کرنا ہے پھر اپنی ایج اس کے بعد آپ کا جنڈر اس کے بعد کیا آپ کا لاسٹ ٹین ڈیس میں کرونا ڈیسٹ ہوا ہے یا نہیں اس کے بعد آپ کو ابھی فیور کتنا ہے اس کی ویلی آپ نے لکھنی ہے اور آپ کو فلو ہے یا نہیں اور کیا سانس لینے میں آپ کو کوئی تنگی ہو رہی ہے اگر اور کم ہو رہی ہے تو بیٹ کر دے زیادہ ہو رہی ہے تو کر دے ہو رہی ہے آپ کو باڈی پین سسٹیم ہے اور آپ کو بھی تکاورٹ یا کچھ بھی اس طرح تو اگر ہے تو یس نہیں تو نو اس طرح آپ سے مطلب یہ کچھ سیمپل کوئیس ہے جیسے کہ آپ کا مو کا بھی ٹیسٹ کیسے ہے کہ آپ کا گلہ ٹھیک ہے خراب ہے اس کے لئے آپ کو کوئی ومیٹنگ یا ڈائیڈیا تو نہیں ہے اور اگر آپ کی وٹتٹیم ہے کچھ جو کچھ، اگر تھوڑی لکھتے ہیں نوست ہے جب supported اگر آپ کو کوئی ومک کرتے ہیں وجاہ اگر سوڑی اگر ما کشن ہے تو ، اگر اسے انٹر کرتے ہیں اور آپ کو انٹر کر کے اتفال آیاildو ہے اب میں ایک Grund کے مو what thیก بنازل ہے یا نہیں لے رہا کیا آپ کو مطلب کہ خون کی بیماری تیسے تھیلسیمیاں ہوتی ہے اور کیا آپ کسی بھی مطلب کچھ پچھلے داست دینوں میں کسی کرونا پوزیٹیو سے ملے ہیں اگر ملے ہیں تو یس یا نہیں تو نو کیا آپ مطلب داست دین میں کسی پچھلے داست دین پبلک پلیس پہ گئے ہیں اور آپ کے سمٹمز ہیں وہ سوئے رہے ہیں کیسے ہیں اگر ہمیں ایک داکٹر کی ٹیم کر دی جاتی ہے تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ پاکستانی پیشنٹس میں یہ ہی ہے سیمٹم سے تو ہم اس کو پھلیکسیبل ہیں ہم اس کو چینز کریں گے ان کے مطابق اس میں پیشنٹس کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں تو یہ ڈیپینٹ کرتا ہے اولڈ پیشنٹس کے ڈیٹا اس طرح بہت ہی آسان طریقہ ہے اور گھر بیٹھے بہت ہی ہم آرام سے اور سکیور ہوکے کرونا ٹیسٹ کر سکتے ہیں